حضورﷺ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں کہ آپ کا جسم یہاں ہو دل زہرہ کے باباوے کے قدموں میں چلا جائے تو محبت کے ساتھ کوئی بھی صاحب چپ نہ رہے مل کے حضورﷺ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو سلام علیکم او سدا و سدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ سدا و سدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندہ غریب باندہ جتے ہوندہ غریب باندہ گزارا یا غریب باندہ لا عبادت نام ہے تیری گلی میں آن جانے جانے کا عبادت نام میں ہے تیری گلی میں آن جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں سدا سدا و سدا روے روے تیرا دوارا یا رسول اللہ رسول اللہ جتے ہوندہ غریب باندہ غریب باندہ گزارا یا رسول اللہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و آزم شالہ و آتم برحانہ کی حمد و سنا حضور سرورے کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم غصار زمان سیدی سربوران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبی احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گفربار میں حدیعہ درد و سلام اور حدیعہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میرے نہیت ہی واجب الاحترام قبل صد احترام عزیز بزرگو دوست و مسلمان بھائیو نہیت ہی واجب الاحترام میرے قبل صد احترام میرے مسلک کے عظیب علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے تو اللہ ان علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم و دیم فرمائے تو عزیز آنِ گرامی میں اور آپ سبھی محمد وسیع محمد نعیم صاحب ان کے جو پائی اس دنیا سے چلے گئے ان کی روح کو عصالِ سواب کرنے کے لئے ہم یہاں ہی کٹھے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے بخش دیا ہے تو دراجات کو بلند فرمائے تو عزیز آنِ گرامی کیونکہ لوگ تذیعیت کے لئے آتے ہیں سب کا مقصد دعا ہوتا ہے سب کا مقصد دعا ہوتا ہے جو جانے والا چلا گیا پھر اس کے بعد وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے کون ہے جو میرا پیچھے یار دوست بیلی ساتھی سنگی آج میرے لئے ہاتھ اٹھائے تو مومنوں جو حضور کا غلام مرنے والوں کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے پھر اللہ ان کے ہاتھ کو خالی کبھی نہیں لٹاتا پھر اللہ ان کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لٹاتا جو بھی دعا کرتا ہے اللہ حضور کے صدقے اس کی بخشش فرما دیتا ہے تو عزیز آنِ گرامی محمد عظیم صاحب جو نوجوان تھا اُبرتی ہوئی جوانی تھی ابھی اس کے باپ نے اس کا اس کے باگ کا اتنا پھل بھی نہیں کھایا آج وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دارِ بقا کی طرف چلا گیا تو انسان ہمیں سوچنا چاہیے انسان کی زندگی کتنی بھی ہو ایک دن اس نے جانا ضرور ہے تو جانے سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو کیوں نہ ٹھیک کریں اپنے آپ کا کیوں نہ محاصبہ کریں تو جب اس کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر ہم کہیں کہ ہماری تیاری نہیں اس اسرائیل کے آ جانے سے پہلے ہماری تیاری ہونے چاہیے ہماری موت آئے یا اللہ کے ذکر میں آئے یا مصطفیٰ کے درود و ظلام پڑھتے ہوئے ایسی موت آئے تو پھر انسان کامیاب ہے تو قرآن بیان فرماتا ہے وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَتِ مِرْ رَبِّكُمْ اے انسان دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف وَجَنَّتِنْ عَرْضُ حَسَّ مَا وَاتُ وَالْعَرْضِ اے بندہ انسان حضور کے غلاموں رب کا قرآن بیان فرمارہا ہے کہ دوڑو تم اللہ کی بخشش کی طرف اور دوڑو تم اس جنت کی طرف وَجَنَّتِنْ عَرْضُ حَسَّ مَا وَاتُ وَالْعَرْضِ جس کی چڑائی زمین و آسمان جتنی ہے آباز کی سمجھ آئے ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر تُو زیوی بولو دے مرن آڑے ہاکے چونے ہی سواب جائے گا اے تے شرم آیا نہ کرو ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرورہ کیا کرو کیوں کہ سبحان اللہ کھو گئے اللہ دوڑے ناند آیا کبوٹا جنت جلا دے ہوئے تے بوٹے لوان دے جاؤ نڑے اپنے نامہ مال پھر دے جاؤ نڑے جان نڑے واسطے جڑا سما کر دے جاؤ تے سے واسطے خموش نہ رویہ کرو ماشاءاللہ سبحان اللہ ایمان نڑے جنت شیوہ جیدن وَعِذَاتُ الْيَدْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُ اُزَادَتْهُمْ ایمَانًا جب ایمان والوں کے سامنے ایکان والوں کے سامنے محبت والوں کے سامنے عشق والوں کے سامنے عدب والوں کے سامنے تظیم والوں کے سامنے جب اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان پیش کیا جائے زَادَتْهُمْ ایمَانًا اُن کے ایمان بڑھ جاتے ہیں جب ایمان بڑھ جاتے ہیں اُن کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو جاتا ہے اُن کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو جاتا ہے فرمائے دورو اللہ کی بخشش کی طرف دورو اس جنت کی طرف جس کی چڑائی زمین و آسمان جتنی ہے عدد للمتقین یہ متقین کے لیے ہے پریزگاروں کے لیے ہے جس کی چڑائی کا اندازہ نہیں ہے اس کی جنت کی لمبائی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی یہ جنت یہ جو جنت ہے اس کے مالک امام النبیہ ہے پہنچی بولی اس کے مالک مدینہ کا تاجدار ہے بولیے مدینہ کا تاجدار ہے جس کا تلک حضور کے ساتھ قیم ہوا جو نبی پاکی سیرت سورت کردار گفتار رفتار انداز فضیل خسیس کمالات موجزال نبی پاکی آل ازوائد اصحابہ کرام سب کو ماننے والا ہوتا ہے جنت اس کا امتظار کرتی ہے جب ادھر سے اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے ادھر رب کے پرشتے اس کی روح کو لے کر عرش کے سامنے چلے جاتے ہیں جب بندہ مومن کی روح کو حضور کے غلام کی قبض کرتے ہیں ادھر روح لے کے جا رہے ہوتے ہیں ادھر رب کے پرشتے اس مومن کی روح کا استقبال کرتے ہیں اگلان کرتے ہیں اے آنے والے اللہ بھی تجھ پہ راضی ہے رسول بھی تجھ پہ راضی ہو چکا اللہ بھی راضی ہے رسول بھی راضی ہے تو فرمائے یہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے کسی کافر منافق بے ایمان کے لیے نہیں ہے یہ جنت حضور کے غلام کے لیے ہے حضور کے غلام کے لیے ہے کوئی مت سمجھے فرمائے رب نے انسان کو پیدا کیا اللہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے کون ہے جو اپنے آپ کو سرات مستقیم پہ چلاتا ہے کون ہے جو سوم و سلات کا پبند ہے کون ہے جو نماز روزہ حج زکاة والدین پین بائیوں کا خیال رکھتا ہے ان کا احترام کرتا تو پھر رب فرماتا انسان میں نے تجھے زندگی دی ہے نماز بھی تُو نے پڑی روزہ بھی رکھا لیکن جو تُو نے میری مخلوق کے ساتھ پیار کیا ہے آج مخلوق کے ساتھ پیار کرنے کا سلہ تجھے دے رہا ہو تیرے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں آلہ مقام عطا کر رہا ہو تو انسان ہمیں سوچ نہ چاہیے تیری اصلیت کیا ہے کیا تُو زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے ایک دن جانا تُو ضرور ہے کوئی مولوی ہو پیر ہو علامہ ہو فہامہ ہو شاہ ہو گدا ہو سب نے جانا ہے یہاں کسی دا چرج معرفے کھڑی زبان کر لئیے عرفے کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش فرماؤ دین آپ فرماؤ دین صدا نہ باغی بل بل بول لڑی تیس صدا نہ باغی بہا آرہا سدانہ باغی بل بل بول لڑی تیس صدا نہ باغی بہا آرہا آرہا صدا نہ ماں پہ اوہ حسن جوانی صدا نہ صوبت اوہ یا آرہا آرہا میرا دوست اج عظیم چلا گیا کل عصا بھی چلیا جانا آج پیچھے بیٹی چھوڑ کے گیا اللہ مصبب بیتر سبب پیدا کرے گا میرا دوست جان آرہ تو پوچھو آج اندھے والدین پوچھو اندھے پینا پرام پوچھو کہ اج او عظیم دی آواز تے نہیں آئے گی پر جڑا اخلاق دنیا تے چھوڑ کے چلا گیا رہتی دنیا تے لوگ انہوں یاد رکھ رہے گی بچھڑا کچھ اس حدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص پورے کھٹ کو ویران کر گیا آزار سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا جب انسان جیدن ٹڑ جان دا جان تو پتے لگ دے دنیا تے سی نہیں من دے جان تو پتے زیان نیا میرا دوست آج حیاء کر اس طرح دی زندگی گزار کہ تو جان تو پتے لوگ ایک نکھن کے ٹڑ گیا مگرولت ہے کہ یاد رکھن کوئی نیک بندہ سی آؤ عزیز آن گرہ میں جس رہن دنیا تو چلا جان دے اے دے فرشتے روح قبض کر کے لے کے جان دے نی او دے راب فرماؤ دے فرشتے زمین تے چلے جاؤ اے دے اللہ دے فرشتے زمین تے آ جان دے نی راب فرماؤ دے میرے بندے دے بارے پوچھ کیا او کینج دا بندہ سی کینج دی زندگی گزاری سکی میں دا طریقہ رکھ دا سی اے انسان اللہ دا حکم آگی آئے دنیا تے رہن دیا مر جان ہزار آمن مٹی پی جان کس مول بھی پیر نہ رشتے زمین تی آن دین اے دے زمین آل آن دے پوچھ دین جن دا انسان دا پتر بین یا پی رات جان دا آن آن دے محل محل آن دے آن آن کے پوچھ دے نے اے دے لوگ ایک دوسرے نو مل دے لے اللہ دا حکم دوسرہ بندہ کینجدازی اسا کیا بنا انسان جنگازی اللہ دے فرشتے لکھ لئے دینے تہ جو میرے آل اللہ دے فرشتے لکھ لئے دینے جس ٹیم اللہ دی بار گئے واپس جان دینے میرا رب غفور رحیم اللہ 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 گل شہیل قدیر میرا مالک فرماؤ دا اے فرشتے جس بندے دی رون کبز کیتا اس بندے دے بار میرے بندے کی آندے نے لوگا نے ہاتھ نہیں اٹھائے اس حال سواب نہیں کیتا لوگا نے قرآن نہیں پڑھیا دھو مولوی آنے مر جائے تے کوئی فیدہ نہیں دنیا تو ٹر جائے تے کوئی فیدہ نہیں کس بندے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے حال قرآن بھی نہیں پڑھیا رب فرشتے لکھ کے لے گئے رب العالمین اسی تیری زمین تے گئے اس بندے دے بارے پچھے آسی اے انسان کوئی جتنا بڑائے مولوی اوے پیر اوے کوئی شاہ اوے اونا اپنے گرے بانے جان کے بیکھے آجے اگر دولت نشی آکے کسے نو تنگ نہ کری دولت نشی آکے کسے دیز دین نو زلیل نہ کری دولت نشی آکے کسے دے گھر دی بنیاد نو نہ حلائیں اے دے دنیا تارین ہو کے راہ کے کسے غریب دی دیوار نو نہ گرا دیں مال پیسہ شورت سب کو چھووے گا دے اللہ دے فریشتے ومر جان گے او دن تیرا اعلان ہو جائے گا بستہ تے بزار ایچ اعلان ہو جائے گا اے موزن اعلان کرے گا اے جس جن بزار ایچ لوگ تیرا اعلان کرن اون گے یہ اللہ دے فریشتے لے 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 جان گے یہ راب دی بار گی اچ راب فرمائے گا اے فریشتی دس سو میرا پندہ کینج دا سی فریشتی رز گرن گئی اللہ تیرے بندے نے بڑی سونی زندگی گزار رہی اون دی پین بیان دی سی بڑا چنگ سی اون دے محل راب نے فرمائے جڑے زمین تے بندیا نے اچھی گوائی دی تی اے فریشتی گوا جو اللہ لوگ نے دعا بھی نہیں کی تی دعا تے بڑی دور دی گل اون نے اند بار اچھی گوائی دی تی اون نا دی زبان لگی راب نے فرمائے فریشتی گوا ہو جو جنہ بندیا نے دے بار فرمائے حچ آج اے فریشتی میں دے گنا آم 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 جنت اچھ آل مقام آم 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 فرمائے انجید سونی زندگی گزارو جیو تو ایسے جیو کہ سب احترام کریں مرو تو ایسے مرو قبر میں فرشتے بھی سلام کریں انجید زندگی گزارو میں سنے آسی خلاق دا بڑا اچھا سی اخلاق انا سنے آسی دوسرے بھی بھائی مل دے نے اداد قسم انجید میں موہ زبان ہی کوئی نہیں موہ پاک نے فرمایا جند جناد چاڑی بندے ہو جان انج ایک ولی اندہ ایک اونو اچھی سبان اللہ ایک ولی اندہ اللہ اندہ صدق مرن آرے دی بخشش فرما دی مرن آرے دی بخشش فرما دی فرما جند جناد تین سفہ اندہ جند جناد چ تین سفہ اندہ میرے مصطفیٰ نے فرما اللہ اندی بخشش کر دی اللہ اندی بخشش کر دی فرما کہ جند جناد تین سفہ ہون سفہ تین بان جان چار بندے نام ہی ہون راب باندہ میں پھر بخشش کر دی اور راب دی رحمت بہانہ تلاش کر دی راب فرما دی یا یحل انسان کتھے دوڑ کے جائیں گا تیرا رب بڑا غفور رحیم آ میری طرف چل کے تے آ تو میرے کارال چل کے آ میری رحمت تیرا استقبال کرے گی میری رحمت تیرا استقبال کرے گی انسان اگر عمل دی گال لوئی نماز روزیاں دی گال لوئی کوئی آتھ کھڑا کر حضور دا صدقہ انہی ایسے واسطے مرن تو پہلے پہلے اپنے گناہ دی معافی مگ اپنے آپ واللہ دے حضور پیش کر دی یا اللہ میں جدا بھی گناہ گار تیری سرکار دا غلام تیری سرکار دا غلام چلو عدیث با دے پیش کر جس چیم بندہ مر کنتا تکولو فی حق کی حاضر رجل ایون علیہ دیس اے سستی دے بارے تیرا کی عقیدہ سی اے سستی دے بارے تیرا عقیدہ کی سی جس دنیا تر ہے کہ حضور دے نڑ پیار کی تا ہویا نا حضور نو پہچانیا ہویا جس نبی پاک نڑ محبت ہوئی جس قبر پیار دی گال سبحان اللہ خیال جس قبر سرکار آ جان ہے تے میں نہ ہو تے فرشت دی کی جر رہتے جڑے منکر نکیر نے او نبی دے غلام نے جڑے منکر نکیر نے او نبی دے غلام نے آئے لو ممران تے آنگے دیں قبر میں سانپ ہوں گے جڑا نبی پاک دے پیار کر دا اللہ دے فرشت دے ہی سوال دے سرکار دے پوچھ آ جائے گا ممن پوچھ آ جان دا دا سستید بارے کی یہ عقیدہ درست ہو یا اکثر میں جملہ انہوں بولن لگا دل دی تختی نوٹ کر نماز اچھا امبل روزہ اچھا امبل زکاة صدقہ اچھا امبل لوگان پیار کرنا اچھا امبل یہ بتانا چاہتا ہوں تقوی ہو تو درکوے کی برکت کو سلام کو سلام کرتا ہو ادھر صدقہ ہو تو صدقے کی فضیلت کا احترام کرتا ہو مانتا ہو نماز روزہ حد زکاة یہ جتنے بھی عمل صالح ہیں یہ سب جمال مصطفیٰ کے گرد تواف کرتے ہیں یہ سب عمل صالح جمال مصطفیٰ کے گرد تواف کرتے ہیں اب بتا چلا یہ نماز روزہ حضور کی پہچان کا سب پڑھیں گے یہ نہیں اس کے نماز میں انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پہچان حضور کی پیدا کریں گے فرمای کہ جس ٹیم نماز روزہ دی غلط بعد چھوڑی پہلے میری سرکار دا پوچھ آ جانا ہے جس ٹیم عرض بندہ بولن لگے لج پال فرمای فرش دیو میرے کلو پوچھ کون آگے 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 پہچان ہو جانی ہو تھی روڑوی موکے جانے جنس دکھائی جانی جہنم فرمای نبی نو 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 فرمائے مومن سوندہ نی مومن انتظار امام اللہ بھی آدھا ہوئے گا فرمای آتے جس چیم پہچان ہوگی فرمائے انہوں سوندہ عید جنت دی باری کھل جائے جنت دی کھڑکی میں دے حضور دے پیار دی آگے میں نہیں آدھا کہ حضور وہاں جگہ سے ایسا ہوا ایسا ہوا میں حضور کے پیار کی بات کرتا ہوں جب رب نے انسانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے سوندہ قیامت آلے دن بادشاہ تیری ہو جیدے زبان اشارہ کردہ جائیں رب انہیں بخشدہ جائے گا مصطفی صدقے فرمائے جس چیم قبر سرکار پہچان ہو جائیں انہیں آواز ہونی سون جا سرکار جان لگن ہائے ہائے ایدے امام علمیہ جان لگن تو پیر سی شبیر حسین شا بول کیا دائے اور ممبر تیا جو آواز مجود ہے سونے ساری زندگی تیرا زکر کی تیریا نات پڑ ی تیری محبت گن گائے لیں دیدار نک رہ دیدار دا ویڑ آگ کدم پکڑ گے میں کھانگا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائے خدا دی کسم تکری رہن دیا رہن دیا نے حضور دی محبت دی گل جے پڑ لو منو مان نی من حضور دی غلام می تے مان فر میں سی بھی یا کھانگے سونیا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائے یا سیدی یا رسول اللہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ اتنی بھی جلدی کیا گے زرا بیٹھ جائے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی سونیاں آیو میرے میزار میں گھنگٹ اتار کے مجھ سے نسی بچے ہیں میرے میزار کے مجھ سے نسی بچے ہیں میرے میرے خدا دی قسم بخش چھوڑی تے حضور دا صدقہ ہونی اے تھے ایک بڑی پیاری گلی یاد آگی عبد دی یاد آگی اے دے حضور پاک دی بزم سجی حضور پاک دی بزم لگی حضور دے صحاب تشریف فرمانے او نچ بیٹھ نالی ذات اسی سارے طالب امیر المومنی سیدنا عمر عمر فروق رضی اللہ تعالی فروق عدم رضی اللہ تعالی اس میں حدیث سنو دے ایمان وجد کرنگے گال مننن دی اندی گال سرکار نو من لیا تے بیڑے پار دے دیلو عدور نو منیا دے کوئی کسے مکتبہ فکر نالتلک رکھن آڑا من اتراض ری دے باب دا فرمان دا کدھی میں اتراض نہیں کی تعقید دے آکی میں لچک پیدا نہیں کر دا حضور دے پیار دے آکی میں لچک پیدا نہیں کر دا فرمایا کہ دے حضور دی بزم لگی عدی جناب سیدنا فروغ عظم بیٹھے رہے نبی پاک نے فرمایا فروغ ادھر دواب کی دے فرمایا کہ قبر چلا گی سانیاں چوک لینے کندھی آتے چوک کے تنو قبرستان لے جانے قبرستان کی تھے جانے حضور دے قرب جانے سبز گن بد دے اندر جڑی بچ دی سی تھا کم لی والے دے یار دے کام آگ فرمایا کہ جس فرمایا کہ فروقی آزم دسو اگر چوک قبرستان لے جانے مزار چھ تے منکر نقیر ہونے رونی شکل ہونے کالی آنکھ ہونے کالی رنگت ہونے نیلی آنکھ ہونے انسان تے قبر آ جان دے فروق آزم جتو آٹے تو منکر نقیر نے سوال کیتا تے جواب کی دے و فروق آزم نے ہاتھ جوڑ ارز کیتی سونے ماں زانگ دے کاجل والے ایک مسئلہ میرا بھی سونے جوہی تھے غلامی دا رشتہ قائم نبی پاک نے مسکر آ کے فرمایا فروق آزم جوہی آئی تھے قائم قبر چوہی قائم ہو گ فرما اللہ جب پال پری تاں توڑ دے نہیں جن دی با پھڑ دے چھوڑ دے نہیں گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں خیر دوار پا دے دے فرمایا فروق آزم نے رس کیتی سونے آ جوہی ایتھے غلامی دا رشتہ قائم ہے ایمہ قبر چوہی قائم ہوئے گا میرے نبی نے مسکر آ کے فرمایا پھر پچھے ہٹ جا فرشتیا نو آ لیند عمر جانے یا ملکر نکیر جانے 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 سونے پھر آتے لیند ایدے بھی وقت فروق آزم جانے نا تو کفر کم دا جانے نا لے آجائے شتان وی راستہ بدل دی پچیس لکھ مربع زمین تے اپنی حاک میں یدہ سکھا جگان آڑا زمین تے درہ مارے تے زمین زلزل جاندہ روے ایک مائی دا تیل روڑ گیا